آپ سبھی کو میری طرف سے السلام علیکم میرے پیارے دوستو میں سلیم حمد آج میں ایک بڑا ہی ایموشنل ویڈیو آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں آپ میری بات کو یقین کریے میں کس طرح سے بیان کر رہا ہوں کی میرا دل جانتا ہے میرے دوستو ایک باپ جس نے ساری زندگی ایک ہی سپنا دیکھا ہو کہ اس کی اولاد حافظ قرآن بنے ایک عالم بنے ایک کامیاد باعمل عالم اور وہ اپنے بچے کو بڑے ارمانوں کے ساتھ بڑی چاہت کے ساتھ اپنے زندگی بھر کی کمائی اولاد دنیا کی سب سے بڑی قیمتی محمد ہے جو اللہ انسان کو دیتا ہے اس اولاد کو ہر انسان کامیاب بنانا چاہتا ہے لیکن دوستو دین کے اعتبار سے اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایک کامیاب انسان وہ ہے جو دنیا سے ایمان کو بچا کر لے کر جائے اور یہ حافظ قرآن اور عالم لوگ ہماری روشنی ہیں ایسے ہی ایک باپ نے سپنا دیکھا اپنی اولاد کو حافظ اور بڑا عالم بنانے کا وہ اپنے چھوٹے بچے کو آٹھ نو سال کے بچے کو مدرسے میں لے گیا اور قرآن حافظ بنانے کے لیے اس کا داخلہ کرا دیا اس کا سپنا تھا کہ میں اپنے بچے کو ایک بڑا عالم بناؤں گا اور ایک دن اسے اپنی آنکھوں کے سامنے اس دنیا میں ایک بہترین عالم بنتا ہوا دیکھو میرا بھی سپنا ہے ہر انسان کا سپنا ہوتا ہے کہ اس کے اولاد کامیاب ہو دوستو انہوں نے اپنے بچے کو اپنے گھر سے لے جانے کے بعد ایک بہترین مدرسے میں داخلہ دلوا دیا مدرسے نے داخلے کے بعد وہاں پر ہدایت دیکھ کر اپنے بچے کو چلے گئے کہ بیٹا دیکھو تمہیں یہاں کے محول میں اپنے آپ کو ڈھالنا ہے تم جب یہاں سے نکلوگے تو ایک بہترین عالم بن کر تمہیں نکلنا ہے بچہ ابھی چھوٹا بچہ تھا کیا سمجھے اللہ نے جسے کامیاب کرنا ہوتا تو اس کے اتنا ذہن دے دیتا ہے کہ وہ اس راستے پر چل پرتا ہے جس راستے پر اللہ چاہتا ہے وہ اپنے بچے کو وہاں کے انتظامیہ کو دے کر چلا گیا جب وہ گھر سے مدرسے سے چلا گیا اور چلنے کے بعد لگ بھگ تین کلومیٹر کے بعد ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں اس کا انتقال ہو گیا اور وہ مرنے سے پہلے اس نے اپنے گھر والوں کے سامنے اپنے بچوں کے سامنے ایک خواہش رکھی کہ میرے مرنے کے بعد بھی آپ میرے اس بچے کو ایک بہترین عالم بنانا یہی میرا ارادہ سا مدرسے میں لانے سے پہلے اور اب بھی میرا یہی ارادہ ہے وصیت کر کے وہ دنیا سے رخصت ہو گیا اور ان کے بیٹے کو ایک شہر کے بہترین مدرسے میں داخلہ جلا دیا گیا کچھ وقت کے بعد وہ بچہ اللہ کے کرم سے حافظہ قرآن بن گیا حافظہ قرآن اپنا ہوتا ہے انسان کا کہ وہ حافظہ قرآن بنے لیکن میرے دوستوں جب دستار بندی کا وقت آیا اور اس بچے کو اس پیچ پر بلائیا گیا میں آپ کو اس کا یہ دیٹھو دکھاؤں گا تو وہ بچہ جب اس کے ہاتھ میں مائک دیا گیا وہ وہ پپک پکک کر رونے لگا اپنے والی صاحب کو یاد کر کے حال تک کی وہ مائک پہ کچھ بول بھی نہیں پایا آٹھ نو سال کا بچہ اس کے ہاتھ میں مائک دیا گیا حافظہ قرآن بن گیا اپنے والی کو یاد کر کے اسٹیج پر فوٹ پوٹ کر رو رہا ہے ان کے اسطاد نے جب یہ حال دیکھا تو مائک ان کے ہاتھ میں سے لے لیا یہ ویڈیو آپ دیکھئے اس ویڈیو میں اس کے اسطاد بھی رو رہے ہیں اور اس قصے کو بیان کرتے وقت میری آنکھوں میں بھی آنسوں ہیں آج یہ بچہ حفظ قرآن ہوا ہے اس کا باب دنیا میں نہیں ہے جس دن اس کا باب اس کو چھوڑ کر یہاں سے نکلا تو یہاں سے چند کلومیٹر کے واصلے پر اس کا حادثہ ہوا اور وہ اس حادثے میں اللہ کو پیارا ہوا جب وہ یہاں سے نکلا تھا تو آخری الفاظ اس نے جو اپنے بچوں سے کہی یہی کہا تھا بیٹا بیٹا آپ کو میں بہت بڑا عالم بنانا چاہتا ہوں دین کا دائی اور مبلک بنانا چاہتا ہوں آج اس کا بیٹا حفظ قرآن تو ہوا ہے مگر وہ اس خوشی میں شکل نہیں ہے میرے دوستو اور جب دل میں بیچے نہیں ہی رہتی ہے کیوں رہتی ہے کیونکہ اللہ نے دنیا کے اندر صرف اسی کام کے لئے نہیں بھیجا کچھ اور بھی چاہتا ہے اللہ ہم سے تو دوستو ویڈیو کیسا لگا ضرور بتائیے گا اور فوکس کیجئے آخرت کے اوپر اور میرے لئے بھی دعا کیجئے دعا خیر میں یاد رکھیے السلام علیکم